ملزم راجہ کمر السلام اور وسی مجمل کے خلاف کیس پر سمات آج ہوگی احتساب عدالت کے جج نجوم الحسن کیس پر سمات کریں گے لیپ کی جانب سے ملزمان کے جسمانی ریمانٹ کی صدا کی جائے گی پی ٹی آئی اور کارپ لیگ کا پنجاب میں نون لیگ کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ دور جماعتوں کے اہم رہنماؤں کی ملاقات اگلی لائن اوپ ایکشن پر خود وزیر اللہ پنجاب کا نام عمران خان کے پاس ہے شریف برادران نے ادارے کمزور کر دیئے کپن کمپنیز بنا کر منپسند افسران برتی کیے پی ٹی آئی رہنماؤں جاہگیر تری شہباز شریف کے ناپائے دار منصوبوں نے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا پرویز الہی مسترکہ پریس کونٹن سے خطاب پنجاب بے تریک انصاف نمبر گیم کی دوڑ میں سب سے آگے پی ٹی آئی اور ادھادیوں کا سکور ایک سو نواسی پر پہنچ گیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایک سو اکتر نمبر پنجاب کے تین حلقوں میں الیکشن ملتوی تین کے نتائج روکے گئے منجاب اسمبلی کا ایوان سیاسی قیادت کی مقصود نشستوں کے لیے لاہور کی خواتین پر نوازشات سٹھ سٹھ مقصود نشستوں میں سے انتالیس کا تعلق لاہور سے ہے تین کے انصاف کی تیتیس میں سے سترہ خواتین ایم پی ایس لاہور سے منتخب ہوئی جبکہ نون لیگ کے ٹکٹ پر تیس میں سے اکیس مقصود نشستوں پر منتخب خواتین ارکان کا تعلق بھی لاہور سے ہے منجاب اسمبلی کے ستروے نومندخی برکان کے جلاس کا شریع تیار مندرہ اوگست کو سپیکر رانا محمد اقبال نومندخی برکان اسمبلی سے ہلف لیں گے سولہ اوگست کو سپیکر اور ڈیپٹس کیپر کا انتخاب ہوگا جبکہ انیس اوگست کو قائد ایوان کا انتخاب ہوگا پی آئیے کے بدترین خسارے کا معاملہ سپریم کورٹ کے حکم پر پی آئیے بیل آؤٹ پیکج کا آرڈٹ جاری پی آئیے کو دوہزار آٹھ سے سدہوزہ سترہ کے درمیان تقریباً دو سو نو ارب کا بیل آؤٹ پیکج دیا گیا چی فائنینچل افسر نے بیل آؤٹ پیکج ایک سنینانوے ارب ظاہر کیا گمراکن معلومات فرام کرنے پر چی فائنینچل آفیسر نیر حیات کو اظہارے وجوہا کا نوٹس چاری کر دیا گیا ماروخ ڈھولک تبلہ نواز بابر علی خنہ پر ناملوم افراد کا تشدد پانچ موٹر سائیکل پر سوار دس افراد نے گھر کے باہر بابر خنہ کو تشدد کا نشانہ بنایا بابر خنہ کو ناملوم افراد نے اقواہ کے بعد لیا کر چوک پر چھوڑ دیا بابر علی خنہ کا کہنا ہے کہ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں برکی میں پانچ افراد کے قتل کی تحقیقات پولیس صدی ٹکنالوجی کا استعمال کرنے میں ناکام ملزم بارداد کے بعد لاہور میں رہے موبائل پون بھی استعمال کرتے رہے پولیس ملزمان تک نہ پہنچ سکی خواتین کو حراست میں لے کر ملزموں کو گرفتاری دینے پر رضا مند کی جانے کا انکشاف آلات شران نے واقعے کی ذمہ داری ایسی چو برکی پر ڈال دی ایسی چو کا پولیس لائنگ تبادلہ اونچی دکان پھیکا پکوان پوڈ آثورٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کاروائی جالی دودھ بنانے والی فیکٹری سیل گرو مانگٹ روڈ پر شہر کا معروف ترین شادی ہال سرب مہر موسیقی 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 جسمِ آزادی میں ایک روز باقی ہر طرف یومِ آزادی کی خوشیاں گلیوں بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر سب سلالی پرچم لہرانی لگا ملی نقموں کی گوز بچے آزادی کی خوشیوں میں سب سے آگے قومی پرچم جھنڈیوں اور بیجز کی فروغت میں اضافہ موسیقی ایوان اقبال میں یوم ازادی کی مناسبت سے شاندار تقریب طلبہ نے ملی نقموں سے لہو گرمایا مسیح برادری وطن کی محبت میں سرشال کیتھڈرل چرچ میں چودہ اگست کی مناسبت سے تقریب کیک کاٹا گیا سی ٹیو کیپٹن ریٹائرڈ لیاکت علی ملی کی شرکت پودا بھی لگایا بیدے قربہ میں چند روز باقی قربانی کے جانور خریدنے کا خصوصی پلین شہر بھر میں ساتھ مویشی مندیاں لگ گئیں دوسرے شہروں سے قربانی کے جانور پہنچ گئے رون کے دوبالا گاہکو اور بیوپاریوں کے درمیان بھاؤ تاؤ کی انتیام آدمی کی پہنچ سے دون بیدے قربہ کی آمد آمد شہر کی آرزی مویشی مندیوں میں ناکس انتظامات سگیاں کی مویشی مندی میں انتظامیہ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے آرزی مویشی مندی میں بجلی ہے نا پانی بیوپاری پریشان قربانی کے جانور پیاس سے ہلکان ڈیفینس پیس نائن کی مویشی مندی میں گلو بٹ نامی بیل کی دبنگ انٹری دکھنے میں غسیلہ لیکن معصوم بیل کے ہیں سبھی دیوانے بیل کے مالک کہنا ہے کہ نام ہے گلو بٹ وصول کریں گے مرضی کے دام ڈگران وزیر سہر ڈاکٹر جواد ساجد نے زیاہ سپتال کے میٹرنیٹی کیمپ کا اصطاہ کر دیا اس اصطاہی تقریب میں وزیر سہر ڈاکٹر جواد ساجد پروپیسر اشرف زیاہ سمیت عملے کی شرکت پولچ روڈ پر تحریک انصاف کے رہنما اخلاق احمد گڑو کی جانب سے کارکنوں کے عزاز میں زہرانہ تیک انصاف کے رہنما میاں شہزاد مہر وسیم اور اشتیاق احمد سمیت کارکنوں کی شرکت پاکستان انگیلڈنگ کانسل کا انتخابی مارکہ ووٹس کی گنتی کا عمل چیئرمین کے لیے عبدالقادر شاہ سید اسفاق حسین جعوید سلیم قریشی اور وسیم نظیر ابنے مقابلہ ہے شہر میں آج موسم جزوی طور پر آبرالود رہے گا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا لیکن موسمیات نے مزید بارش کی پیشکوئی کرتی روائل پام میں ایدال ازہا کی مناسبت سے سجایا گیا سمر فیسٹیوال ایک ہی چھت تلے میک اپ جیولری دیدازے ملبوسات خواتین کی توجہ کا مرکز بنے رہے پیشن کے ساتھ میوزک کے تڑکے نے فیسٹیوال کی رونک دوبالہ کر دی موسیقی